بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام موجود سامین کو میرے طرف سے السلام علیکم دوستو ماشاءاللہ دی آمر کے ایک اور بائی نے شاہ محبوب بائی اور ان کے جو مرکزی چیرمین ہے حبیب بائی میں ان کے شکر گزار ہوں کہ دی آمر کے اندر انہوں نے اور موجوانوں کو سپورٹ کر کے آگے آنے کے لیے ایک راستہ بنایا مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات پہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں تو سارے سوائے میر علی صاحب جو ہمارے میوان خصوصی ہے ان کے ساتھ آمین بھائی ہے اور ہمارے گلگل سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی زبردست بہت ہی آلہ شخصیت جناب سبدر بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہے ان کو بھی میں شکر گزار ہوں دوستو ہمیں پردیس میں آکے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں پردیس میں آکے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اپس میں باتیں تو وہ ساری کرنی ہے لیکن یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ مختصرا ہر ایک کباری کتاب دا کہ سب کو موقع ملے تو لیکن آج کے جو میرا موضوع ہے آج جو میں بات کروں گا میں صرف محبت کی بات کروں گا امن کی بات کروں گا تو ہمارے یہاں پہ جی بی کے بہت سارے دوست اب آپ یہاں رہتے ہیں گلگس سے تعلق رکھنے والے دارل سے تعلق رکھنے والے چلا سے تعلق رکھنے والے گورابات سے تعلق رکھنے والے ہنزہ سے تعلق رکھنے والے اور گدر سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کو کہتا ہوں خدا رہا نفرتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے کے کوشش کیے گئے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بچانے بچانے کے کوشش کیا جائے میرے دوستوں ہم افسوس سے کہنا پڑتے ہیں یورسٹیو میں بھی جاتے ہیں کالیجوں میں بھی جاتے ہیں بجے اچھے اچھے بگریاں بھی حاصل کرتے ہیں لیکن پھر بھی نفرتوں کو دل لے کے جلدے ہیں دوستوں آج اس ہول میں یہ عظم کرو یہ عظم کر کے لکلو آج اسے ہم نفرتوں کو ختم کر کے صرف محبت کو پیبان دیں گے آرے دوستوں یہ دیامر والے کہتے ہیں یہ چلاس والے کہتے ہیں یہ دارل والا کہتے ہیں یہ تانگیر والے کہتے ہیں ہمارا تو مقصد یہ ہی ہے آپ لوگ دارل آؤ آپ لوگ چلاس آؤ آپ لوگ تانگیر آجاؤ ہمارے دروازے آپ لوگوں کی لکھائے ہیں جو لوگوں نے لفرتے بنایا ہے جو لوگوں نے معاملات بنایا ہے ہم کو ان کو موت اور جواب دینا ہے دوستو کوئی دیشت کرت نہیں ہے کوئی معاملات خراب نہیں ہے اب ہمارے قریب آنکھے تو دیکھو ہمارے معاملات تو دیکھو ہمارے منشیات دیکھو کہ ہم کس معاملے میں کھڑے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیشت کرتے ہیں دیامر کے میں سپیشلی دیامر کی بات کروں گا یہ دیامر والے یہ چلاس والے یہ گرابات والے یہ تنگل والے اور یہ دارن والے میں کہتا ہوں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں آج کراچی کا کسی یونسٹی میں جائے کسی کولیج میں جائے ہمیں فقر ہوتے ہیں ان کو دیکھیں دوستو ہمارے جو مقصد ہے ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے ہم نے علم علم کیا پیغام دیتے ہیں علم یہی پیغام دیتے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق ہو اوچو اس کے بہترین میار ہو ہاں یونسٹیوں میں بھی پڑھ کے کالجوں میں بھی پڑھ کے ہر اچھی ڈگری بھی کر کے لیکن وہاں جاتے تو وہاں جا کے ان جیسے بن جاتے ہم آج اسی عظم کر لو کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہم اپنے علاقے میں چاہے گھزر میں بھی ہو چاہے گلگر میں ہو چاہے سکردو میں ہو چاہے اسطور میں ہو ہم نے محبت کے پیغام دینا ہے ہم نے محبت کے پیغام اس لیے دینا ہے جو دارمیان میں جو فاصلے بنے ہیں اپس میں جو فاصلے بنے ہیں ان فاصلوں کو ختم کرنا ہے یہ فاصلے کیسے ختم ہوں گے ہم تو چلا چلا کے کہتے ہیں کوئی آجا ہے دھاریل کوئی آجا ہے تانگیر کوئی آجا ہے دیامر لیکن افسوس کی بات ہے آپ گھدر والوں سے کہتا ہوں سکردو والوں سے کہتا ہوں اور گلگت والوں سے کہتا ہوں اس دفعہ آپ آئیں گے تو چلیس میں ضرور رکے گا وہاں چلیس والوں کی محبت کا پیغام لے کے آپ سکردو جائیں گے چلیس والوں کی محبت لے کے آپ گھدر جائیں گے چلیس والوں کی محبت لے کے آپ پستور جائیں گے ان کو پتہ بھی چلے یابر کے لوگ جان دینے والے ہیں جان لینے والے نہیں ہیں ہم تو محبت پاہلے کے لیے اپنے در پر سب کچھ قربان کیا یہ سب کے نام سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے زمانہ انشاءالیت کے وہ دور چلے گیا وہ دور اب چلے گیا الحمدللہ میں فقر سے کہتا ہوں داریل کے ہمارے مرکزی صدر دیگر ساتھی جو ہے آج الحمدللہ میں داریل کے اندر دیکھ کے نوجوان یوت کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے ایسی تبدیلی تنگیر میں بھی آنا چاہئے ایسی تبدیلی چلاس میں بھی آنا چاہئے اور آگے جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں تمام علاقوں میں تبدیلی آنا چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو بات ہمیں ضرورت ہے ہم سب کیلئے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا رہ یہ جو مذہب کے نام پہ دیگر چیزوں کے نام پہ جو اپس میں ہمیں لڑائے جاتا ہے فتنہ پھیلا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس پیسی لیے آپ نوجوانوں نگل آگان ہوگا ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ہم نے دارلی ہے ہم نے یہ چلاسی ہے نعم اسطوری ہے نعم سکردو ہے نعم گزر ہے ہم ایک مسلمان ہیں ہمارا سب کے ساتھ محبت ہونا چاہیے سب کے ساتھ محبت ہونا چاہیے اگر یہاں گزر کا گزر کا کسی ساتھی کا کوئی معاملہ ہو تو سب سے پہلے میں اپنے جان قربان کرنے کے تیار ہوں گزر کا ہو سکردو کا ہو اسطور کا ہو دگر علاقے کا ہو لیکن میں اپنے قربان کی جان مان تب سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میرا اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے بھی آگاہانا ہے تاکہ آپ یہ ثبوت تھے وہاں جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ہم نے وہ نفرتیں مٹھا دیا صرف محبت کا پیغام دے دیا ہم نے ہم نے صرف محبت کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں تو حیران ہوں ماہ حیران ہوں شرینہ زبان میں شرینہ زبان میں ماہ حیران ہوں کہ انچاک جذبادی لوگ کچھا کنٹر اتنی دیر کیسے کنٹرول کر کے بیٹھے ہو آپ تھوڑا سے کم تھوڑا دکھاؤ تو صحیح نہ یار تھوڑے سے آپ نے جذبات دکھاؤ میرا بود ہے عزیز بھائی مین علی صاحب بھی آیا ہے ان کے ساتھ آمین بھائی بھی آیا ہے ہماری جذبات تو گلگت کے پہنوں میں دبایا گیا ہے اب یہ شر بھائی رہا ہے یا کوئی رکھ سکتے ہیں کوئی رکھے گا تو اس کا ہم جیرہ آرام کریں گے تھوڑا سے تو پتا چلنا چاہئے کہ جی بھی کا پرگرام ہے جی بھی پورا گلگت کے پرگرام ہے ہم تو ایک ہی گلگتی ہے سر میں درد ہو پو میں درد ہو تو ہم سب ایک ہیں ہم ایک سب ایک ہیں ہمارا مقصد ایک ہے ہمارا مشن ایک ہے ہم نے ایک ہو کے گلگت کا نام روشن کرنا ہے ہم نے ایک ہو کے گلگت کا نام روشن کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں یہ بھی آپ لوگوں سے عرض کرلوں دوستو یہ جو پرگرام رکھا گیا ہے محبوب بھائی نے ایسے پرگرام ہونا چاہیے لیکن صرف گالانا چاہیے وہ نہ نہیں ہونا چاہیے کبھی تعلیمی میار کے بھی بات ہونا چاہیے کہ ہم نے علم کیا حاصل کیا ہے ہم نے کیا پڑھا ہم نے کیا پیغام دینا ہے لوگوں کو ہم نے آنے والے چھوڑوں سٹوڈنٹ جو نوجوان ہیں ان کی کیسی تربیت کرنی ہے ہم نے ان کو سکھانا ہے ان کی انگلی پکھل کے چلانا ہے دوستو جو سینئر دوست ہیں جو احبار ذمہ دار ہے کراچی یونستیوالا کو بھی کہتا ہوں اردو یونستیوالا کو بھی کہتا ہوں الحمدللہ میں فقر سے کہتا ہوں آج اہائی کون میں بھی گلگتیوں کا راج ہے میں فقر کرتا ہوں اور اور بات بھی آپ کو بتا دوں مجھے بہت فقر ہوا ان سے کچھ پہلے مجھے اپنے دی جی رنجر کا وہاں کسی کام سے جانا ہوا تو مجھے وہاں کسی ساتھی نے کہا کہ ساتھ کے آنٹ ڈی ایس آر گلگت کے ہیں ساتھ کے آنٹ ڈی ایس آر ماشاءاللہ جن میں سے مقبول بھائی ہے علیداد بھائی ہے ان کا تعلق کس سے بھی ہے لیکن ہمیں فقر ہوتا ہے گلگتوالوں کو دیکھیں یار ہمیں فقر ہوتا ہے کہ ہماری سرفرستی کیلئے کبھی جاؤ ہائی کورٹ تو شاکھانے ایڈوکر جیسا ملتے ہیں کبھی سیڈی کو جاؤ تو عباد اللہ ایڈوکر جیسا ملتے ہیں الحمدللہ ہمیں فقر ہیں ہم وہ دور چلے گیا پہلے ایک زمانے میں ہمارے سرفرستی کیلئے ہمیں کسی اسکول کولیج میں داخلہ نہیں ملتے تھے سر میں حقیقت بتا رہا ہوں کہتا تھا آپ نے سرفرستر آرہ کو لیاؤ اپنے ذمہ دان کو لاؤ لیکن آج ہمیں یورسٹیوں میں بھی ملتے ہیں مدارس میں بھی ملتے ہیں کوٹو میں بھی ملتے ہیں ہسپٹلوں بھی ملتے ہیں ہمیں فقر ہے کمی ہے تو ہمارا اندر ہے ہم نے پڑھنے میں کمی کیا ہے ہم نے اپنے جو وقت ہے فضول وقت زیانہ کرو خدا رہا اپنے جو مقصد ہے اپنے جو معاملات ہے ٹھیک ہے ہم کسی چیز کے اطراز نہیں کرتے آپ یہاں پڑھنے آیا ہو ڈگری حاصل کرو اس کے بعد آپ مزے کرو بعد میں کسی اچھی جوب میں جاؤ کسی اچھے معاملات میں جاؤ لیکن خدا رہا یہ نوجوان سے کہتا ہوں میں میں آپ لوگوں سے یہ آرز کرلوں یہ جو سوچ ہے نا سوچ سوچ کو انچہ رکھو اسکول کا ٹیچر نہیں بننا ہے میں باروار کہتا ہوں یہ بات یار اتنی بڑی ڈگریہ کر کے ٹیچر بنتے ہو یا پولیس پر ٹیسٹ دیتے ہو مجھا ابھی حالیہ دنوں میں فقر ہوا میرا دارل سے ایک نوجوان لیفٹ ویل کریل میں بڑھتی ہوا میں اس کو سلام بش کرتا ہوں یار اپنے سوچ کو کیوں چھوٹا رکھتے ہو علیہ ہم میں سے اسی ہال میں سے کوئی انجینر بھی بنو کوئی پائلٹ بھی بنو کوئی ٹاگر بھی بنو اپنے سوچ کو وسیلہ ہو یار کیا کمی ہے تمہارے اندر آپ لوگوں کے اندر کیا کمی ہے مجھے آپ پہ فقر ہے مجھے امید ہے جس جگہ میں جاؤ گا تو میرا رب آپ کو عزت سے مالا مال کرے گا جس جس کی کبھی ہے پھر اپنے اس سوچ کو اپنے اس کم سوچ کو ختم کر کے وسیل کرو ہم نے ڈاکٹر بھی بننا ہے ہم نے انجینر بھی بننا ہے ہم نے پیلٹ بھی بننا ہے ہم نے پاک آرمی کے کرلل بھی بننا ہے دوستو یہ سوچی سوچ کو ختم کرو آج اسے اوپر دیکھو اوپر نیچے مات آؤ نیچے اوپر کی طرف دیکھو جو آدمی جس لاوسی سوچ رکھے گا اللہ پاک اس کو سی منزل پر پہنچائے گا ہم یہی سوچتے کہ ہم پولیس میں لگ جائے ہم ٹیچر بن جائے نہیں اس کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی گھتو وہ پرانے زمانے کے لوگوں کو نکال دو ابھی کیا تبدیلی لائے ہے ہمارے اندر گلگت وہی کہ وہی پڑھا ہوا ہے دیابر کا اندر کیا تبدیلی آیا ہے دارل کا اندر کیا تبدیلی آئی ہے دوستو میں آخری جملہ کہتا ہوں آخری آخری الفاظ ہے یہ جو معاملات ہیں یہ جو سیاسی تبدیلی کا کہہ رہا ہوں آپ نوجوانوں نے جانا ہے وہاں علاقے وہاں اس کام کرنا ہے اور اگر حمد ہے تو جو سٹوڈن جو آدمی آگیا ہے تو باقی جتنے بھی پڑھا لکھے دوستو اس کے سپورٹ کرنا چاہیے سب کرو گئے نا انشاءاللہ اور میں آخری 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 الفاظ میرا میں میر علی صاحب اور امین بھائی سب دربائی اور تمام میرے می نظار جاروں گلتے سوداشے جاروں سوداشے پھوڑے سیما شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں اگر 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 مجھوڑ بجھوڑا نتے پتوڑ فون نشا چلتے رہو یہ ڈی ایس ایف کا چیرمن کاری فاروق تمہارا ساتھ رہ گا انشاءاللہ لے دوں گا ساتھ پیچھے مرد دیکھو پیچھے مرد دیکھو آگے چلتے جاؤ اور اگر کسی پروگرام میں کسی اس جگہ میں جاؤ گئے تو اپنے نام روشن کر آنا تاکہ پتہ چلے کہ کوئی گلگتی آیا تھا اور انہی الفاظوں کے ساتھ میں اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں میرے طرف سے اگر کسی دو صحابہ آپ کو کوئی بات بوری لگی تو میں حج جونے سے آپ سے سب سے معافی چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو سب کو کامیاب کریں جزاکو اللہ یہ تھے چیرمن داریل سٹوڈن فریڈریشن کاری محمد فاروق صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظیار فرما رہے تھے اپنے خطاب